بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعلا کی ڈیڈ لائن کام کر گئی چاول پچیس روپے کلو سستے دال مسود سفید چنہ تیس تیس روپے کلو سستے ہو گئے دال چنہ کی قیمت پندرہ روپے کمی کے بعد دو سو دس روپے پر آگے بیسن کی قیمت میں بھی بیس روپے کلو کمی اٹھالیس گھنٹے سے پہلے سرکاری نرخ ناما جاری مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نگران وزیراعلا کی ڈیڈ لائن کام کر گئی زلی انتظامیہ لاہور کے مختلف اسوسییشن سے کامیاب مذاکرات کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی پر اتفاق ہو گیا اسوسییشن سے ملاقات کے بعد قیمتوں کا تائین کرنے والی کمیٹی کا اگلاس ہوا کمیٹی کی سفارشات پر اشیاء ضروریہ کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا چاول کی قیمت پچیس روپے فی کلو دال چنہ کی قیمت پندرہ روپے دال بسور کی قیمت تیس روپے کالے چنے کی قیمت میں دس روپے فی کلو کمی کی گئی اسی طرح بیسن کی قیمت میں بیس روپے فی کلو کمی کر دی گئی سفید چنہ بھی تیس روپے فی کلو کم قیمت پر ملے گا بیسی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے سمرات عوام تک منتقل کریں گے زلہ بھر میں قیمتوں میں کمی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی سستا تو چینی غائب کئی ہفتوں بعد بھی چینی کی سپلائی نہ آئی سستے چاول بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے دالوں کے شیف سارفین کا مو چڑا رہے ہیں خریداری کے لیے آنے والے پریشان شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر غریب طبقے کی مشکلات کم نہ ہو سکیں ایک کی بعد دیکھ شاید روڑیا کی قلت سے کم آمدنی والا طبقہ پریشان ہو گیا شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر ہفتوں سے چینی کا سٹاک موجود ہی نہیں سارفین چینی کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا لگا کر تھک گئے یہاں کی قیمتیں میں بلکل ویسی ہے جو باہر کتنا ہی ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں کوئی دال چینی وغیرہ جو آٹا وغیرہ سستا ہو لیکن یہ گورنمنٹ کا یہ سارا ہے اسی طرح ہفتوں سے سستے چاول یوٹیلیٹی سٹورز سے غائب ہیں اور مہنگے چار سو بیس روپے فی کلوگرام والے چاول سارفنگ کی پہنچ سے باہر ہیں شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹوروں پر دالوں کی قلت نے بھی سنگین صورتحال افیار کر لی ہے شہری نے وزیراعلا سے یوٹیلیٹی سٹورز کی حالتظار کا نوٹس لینے اور اس شہر ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیم ایمن محمد افتخار کے ساتھ شہزار خاندالی سٹی فارڈی ٹو اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ انجر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے اضافہ ڈالر دو سو ستتر روپے سے بڑھ کر دو سو اکیاسی روپے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں یورو دو روپے اضافہ سے دو سو چھانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں امارکیٹ درہم چھتر روپے پچھتر پیسے پر برقرار ہے جبکہ سعودی ریال ایک روپے پچھاس پیسے اضافہ سے پچھتر روپے پچھاس پیسے کا ہو گیا لیسکو کا بلنگ سسٹم بیٹھ گیا تقنیقی خرابی کے باعث سارفین کے بلوں کی تصفیح کا عمل گھت گیا بلوں کے ایک ساتھ بھی بند ہو گئی جبکہ مختلف دفاتر سے مینول ترمیم شدہ بلز کی فراہمی شروع بیشتر بینکوں نے مینول بلز جمع کرنے سے انکار کر دیا سارفین پریشان کسٹمر انفومیشن بلنگ سسٹم میں فنی خرابی سے سارفین کو ترمیم شدہ بلوں کا اجراہ نہیں ہو سکا جبکہ کمپنی کے تمام دفاتر میں سسٹم ڈاؤن ہونے سے سارفین کے بلوں کی تصحیح کا عمل بھی رک گیا ہے سارفین کے بلوں کی ایک ساتھ بھی بند ہو گئی ہیں دوسری جانب سسٹم بیٹھنے کی وجہ سے ڈیٹیکشن بلز کو ریویو کمیٹیوں میں رکھنے کا عمل بھی منزمد ہو گیا ہے سارفین کو مختلف دفاتر سے مینول ترمیم شدہ بلز جاری کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تاہم شہر کے بیشتر بینکوں نے مینول بلز لیسکو کے حکامات کی روشنی میں وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب سسٹم کی خرابی اور بینکس میں بلوں کی وصولی نہ ہونے سے سارفین دربدر پھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں لاہور کا حسن بے مثال تاریخی امارتوں کی شان و شوکت ہوگی بحال باچھا ہی مسجد کی تازین و آرائش کا کام تیز کر دیا گیا زیریالہ پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں تاریخی امارتوں کی بحالی کا کام مزید تیز کر دیا گیا والڈ سٹی اتھارٹی نے اپنا ریسرچ ورک مکمل کر کے باقاعدہ طور پر تازین و آرائش کا کام شروع کر دیا ہے بادشاہی مختلف کے منصوبہ میں شامل اس کی تازین و آرائش اور بحالی کا کام بھی پہلے مرحلہ میں داخل ہو گیا اس کے علاوہ بارہ گری حضوری باغ اور روشنائی گیٹس میت عالمگیر گیٹ کی تعمیر و بحالی کا کام بھی تیز کر دیا گیا ہے پروجیکٹ میں شامل تمام تاریخی امارتوں کو اپنی اصل حالت میں لانے کا کام مختلف مراحل میں مکمل کیا جائے گا والڈ سٹی اتھارٹی اور مختلف اداروں کے اشتراک سے یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں سینٹرلائز داخلوں کے عمل کو دھچکا میڈیکل کالیجز میں داخلے کی حکمتی پالیسی سے پرائیویٹ کالیجز کا انحراف خود ہی داخلے شروع کر دیا ہے والدین اور طلبہ پریشان ترجمان یو ایچ ایس کے جانب سے یہ کہا گیا ترکاری اور پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹر کالیجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں سینٹرلائز داخلوں کے عمل کو شدید دھچکا لگا پرائیویٹ میڈیکل کالیجز نے پنجاب حکومت کی سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے خود ہی غیر اعلانیہ داخلے شروع کر دیئے ذرائق امتالی شروعہ کو داخلے کے لیے برائی راست رابطے کی دعویٹ دی جا رہی ہے اس تمام شروعہ سے طلبہ ان کے والدین شدید ضدب کا شکار ہیں ترجمان یو ایچ ایس کا کہنا ہے پنجاب حکومت کی ایڈمیشن پالیسی کے تحت پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں بھی سینٹرلائز داخلے ہوں گے سولہ اکٹوبر سے آن لائن فارم وصولی کا سلطہ شروع ہو چکا ہے کسی اب ہم کے بریائز آن لائن پورٹل پر داخلہ فارم جمع کروائیں پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے برائی راست داخلے کرنے کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے شہر میں کیمروں سے مانیٹنگ دن بہ دن بدحالی کا شکا شہر کے ترکیاتی منصوبے سیف سٹیز کی مانیٹنگ پر بھاری پڑھنے لگے تین ہزار سے زیادہ کیمرے غیر فعال ترکیاتی منصوبوں سے بھی کیمرے سگنلز اور ایچ آلاننگ کے کیمرے اتار دئیے گئے ہیں اگست میں غیر ملکی کمپنی کی جانب سے دو ہزار کیمرے فعال کرنے تھے جو تحال نہ کیے جا سکے ان ہاؤس میں وال کی چالیس فیصد ایلیڈیز بھی خراب ہو چکی ہیں ایچ آلاننگ کا عمل تاخیر کا شکار ریکنگنائزیشن سسٹم بھی نہ چل سکا سیف سیٹیز میں تمام اہم مہدوں کی سیٹیں بھی عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں افسران کی تائناتی اور بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو منصوبہ کھٹائی میں پڑ جائے گا سکولوں میں تعلیمی سرگرمیہ موطل رکھنے اور احتجاج میں شریک ہونے پر سو سے زائد سربراہان اور اساتذہ کو شوکاز نوٹس جاری مذکورہ تمام اساتذہ کو چوبیس اکتوبت تک کو ذاتی شنوائی کے لیے طلب کر لیا ہے سکولوں میں تعلیمی سرگرمیہ موطل رکھنے پر سو سے زائد سربراہان اور اساتذہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا مذکورہ اساتذہ میں پرائیمری، الیمنٹری اور سینئر سکول ٹیچر شامل ہیں تمام اساتذہ کو چوبیس اکتوبر تک ذاتی سنوائی کے لیے طلب کیا گیا ہے مذکورہ اساتذہ میں کاشف نوید، محمد اختر، حمید اللہ، محمد صدیق، رخصانہ زفر اور رانہ لیاقت علی شامل ہیں مذکورہ اساتذہ میں محمد اشفاق، محمد افضل، شوکت رشید، اشفاق احمد، محمد شفیق، محمد ریاض، عابد محمود، الیاس شفقت، منور حسین اور وسیم حاشمی کے نام شامل ہیں مذکورہ اساتذہ کو تعلیمی سرگرمیوں کا بائی کارٹ کر کے احتجاج میں شریک ہونے پر نوٹس دیا گیا ایڈوکیشن آتھارٹی نے اساتذہ کو تعلیمی سرگرمیوں جاری رکھنے کی پہلے سے ہدایہ جاری کر رکھی تھی اساتذہ کلاسز کا بائی کارٹ کر کے روزانہ احتجاج میں شریک ہو رہے تھے جبری مشکت کے عالم دن پر چیرنگ کراس پر بھٹا مالکان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پاکستان بھٹا مزدور یونین نے بھٹا مالکان کے ظلم و جبر کا شکار مرد و خواتین بھٹا مزدوروں کے ہمراہ چیرنگ کراس چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے مطالبات کی حکم نارے بازی کی مزدوروں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا شکوا کرتے ہوئے کہا کہ بھٹا مالکان فی ہزار اینٹ کی مزدوری مقرر کردہ سرکاری اجرہ تیس سو اٹسٹھ روپے کی بجائے تیرہ سو روپے ادا کرتے ہیں کام اجرد کی شکایت پر ظالمانہ تشدد کیا جاتا ہے جبری مشکت کا خاتمہ کیا جائے اُت سلسلے میں پاکستان میں اگر کسی شعبے میں جبری مشکت ہے تو وہ بٹھوں پہ ہے اور یہ بھٹا مزدور یونین پنجاب کی طرف سے یہ آج مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت اس ہمارے مطالبے پہ بھی توجہ دے بھٹا مزدوروں کی جانب سے غیر قانونی پیش کی ادائیگی کی آروے مزدوروں کی خرید و فروخت بند کرنے اور بھٹا مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی اور بھڑاپا پینشن کارٹ جاری کرنے سمیت گزرٹ نوٹفیکیشن دو ہزار تیس پر عمل درامت کرانے کا مطالبہ کیا گیا بھٹا مزدور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر ان کو مقررہ سرکاری عجرت دلائی جائے کیمرمن انجم شہزاد کے حمراہ رومیل علیاز سٹی فورٹی ٹو دن بھر کی اہمادالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پولیس نے جناہوس حملہ کیس میں گرفتار ملزمہ خدیزہ شاہ کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس اسجد جعوید گھرال نے فیصلہ جاری کیا فیصلے میں لکھا ہے کہ اس کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا جل ٹرائل ملزمہ کا حق ہے پولیس نے جناہوس حملہ کیس میں مزید چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے سات روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا پی ٹی رہنما زرین رضا کے نئے مقدمے میں شناخت پریڈ میں شناخت ہو گئی ایٹی سی نے تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا اسکری ٹاور حملہ کیس عدالت نے یاسمین راشد سمیت بائیس ملزموں کی زمانت کی درخواستوں پر پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ نے رہائی کے لیے ہائی کورٹ سے ریجو کر لیا عدالت نے چودہ نومبر کو انٹی کرپشن سے مقدمہ کا ریکارڈ طلب کر لیا آن لائن بکنگ کے باوجود سوٹ نہ بھیجوانے پر شہری عدالت پہنچ گیا سارف عدالت میں آسم جوفا گلبرگ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا بلال یاسین حملہ کیس جرم ثابت نہ ہونے پر قاسم اور ساجد محمود بری عدالت نے تیسرے ملزم فخر عالم کو 28 اکتوبر کو طلب کر لیا پرہد شہزادی کے بچوں کے نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے انٹرا کوٹ اپیل ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت وزارت داخلہ اور انٹی کرپشن کے جواب کی روشنی میں اپیل لیمٹا دی مصرم رگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے دبائی ایرلائن فلائی دبائی کا چارٹر تیارہ بک کرا لیا گیا ہے میاں محمد نواز شریف کا خصوصی تیارہ دبائی سے اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظت زمانت کروانے کے بعد چارٹر تیارے کے زیرے لاہور ائرپورٹ پر پہنچیں گے ریاضم نواز شریف کا تیارہ دن گیارہ بجے تک اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا ایک سو پچاس مسافروں کے تیارے میں برطانیہ سے آئے صحافی اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی بھی موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے نواز شریف اسلام آباد ائرپورٹ پر ہی لیگل ٹیم سے ملاقات کریں گے حفاظتی زمانت کنفرم ہونے پر میاں نواز شریف چارٹر تیارے سے ہی اسلام آباد سے لاہور ائرپورٹ پر شام پانچ سے چھ بجے پہنچیں گے قائد مسلم لیگ نون کو لاہور ائرپورٹ سے بازریہ ہیلیکپٹر منارے پاکستان لائے جائے گا نواز شریف منارے پاکستان سے جاتی عمرہ بھی ہیلیکپٹر کے ذریعے ہی جائیں گے سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنما حنیف آباسی کی ملاقات ہوئی شہباز شریف نے حنیف آباسی کو سینے لگا کر ایفی ٹرینٹ کیس میں بریت پر مبارک بات دی شہباز شریف نے حنیف آباسی کی مارڈر چون آمد پر انہیں اور ان کے بیٹے کو پھولوں کے ہاتھ پہنائے شہباز شریف نے کہا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی جررت اور بہادری قابل فقر ہے اور ناقابل فراموش ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا حنیف آباسی نے شہباز شریف اور پارٹی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ قیادت اور جماعت نے جس طرح ساتھ دیا وہ بھول نہیں سکتا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری اندرونے لوہاری منڈی میں جلسہ سادیہ تیمور سبویت اللہ سلطان اور ایرم آفتاب کی شرکت مقردین نے کہا کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے لیکن 2017 میں پاکستان کا جی بی اگر ہماری حکومت کو ختم نہ کیا ہوتا تو پاکستان انشاءالتنا جی ٹوئنٹی کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کا شہدرہ فلائی آور منصوبے کا دورہ محمد علی رندہوہ نے دونوں فلائی آور کے جاری کاموں کا جائزہ لیا چیف انجینئر لڈی اے اصرار سعید نے کمیشنر لاہور کو منصوبے پر بریفنگ دی شہدرہ فلائی آور منصوبے کے فلائی آور پر اس فالٹ کر لیا گیا ہے بریفنگ میں بتایا گیا جبکہ شہدرہ فلائی آور منصوبے کا مضموعی طور پر 91 فیصد کام مکمل ہو جکا میٹرو بس کے شہدارہ سٹریشن کی بہاری کا کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا فلائی اوور پر این جے بیریر اور الیکٹرک پولز کی تنصیب بھی جاری ہے وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ سکین کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب گورنہ پنجاب نے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کی پنجاب یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی میمان خصوصی گورنہ پنجاب بلیگر رحمان تھے تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود، ریجسٹرار، فیکلٹی ممران اور طلبہ نے شرکت کی گورنہ پنجاب نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلیگر رحمان نے کہا کہ اصازہ کچھ چاہیے کہ وہ طلبہ میں مسوس سوچ اجاگر کریں نون لیگ کی قیادت نے لیپ ٹاپ سکین میں ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی گورنہ پنجاب کا کہنا تھا کہ جو خود لیپ ٹاپ اور ترقیاتی سکین میں شروع نہ کر سکے انہوں نے ہم پر کرپشن کے الزامات لگائے بہت سختی تھی کہ میرٹ کے اوپر پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ کبھی اگر فرق ہوگا تو کسی ایسے کو لیپ ٹاپ نہیں دیا جائے صرف صرف میرٹ پہ دسٹیبیوٹ ہوں گے لیپ ٹاپ اور وہ بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جہاں پہ بل عموم فی اسٹرکچر کم ہوتے ہیں اور نون ایفورڈنگ سٹوڈنٹس زیادہ آتے ہیں وائس ٹانسر ڈاکٹر خالد محمود نے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے پر گورنر پنجاب کا شکریہ دا کیا اور سکیم کو طلبہ کے لیے سود مند قرار دیا کیمرمن زابین عباس کے ہمراہ عمران نیونس سیڈی فارڈی ٹو قائدی ازم پروفی فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ کا ساتھاں مرحلہ لاہور بلیوز اور کراچی وائٹس کا میچ دلچسک مرحلے میں داخل اسی کے ساتھ ہی نیونس سٹوڈیوز سے فلوق دیتا ہے